حقیقت واہنو کیا رہے ہیں یقین کرو بندیاں چالا ہی بدل جاندی ہیں نے اٹو رہا ہی بدل جاندی ہیں نے جو میں اللہ گھنی لگا ہوں دا آج میں بندیاں جنابیل چوکو بھائی ہوں دیئے آج بندیاں اپنی اوقات پول جاندی ہیں ماضی پول جاندی ہیں کیسی کالکیز ہاں جیسے آج کی ہیں یقین کرو بندیاں جو با ماں بھی گھڑ جاندی ہیں نے نا تیو دو پھر ہونا نا کوئی یاد نہیں رہی دا تکدیر جو بھیرا مار دینا تکدیر ڈاڈیئے تیرہ عبدیزاد نے بڑیاں بڑیاں تکبریاں متکبریاں نونا دی اوقات یاد دوا شڑیئے یرا مٹی جڈے مرضی ہیں وہاں دے نالاکیاں سمانا دے پہی اڈے نا چار کنیاں پہندی دیرے اوئی مٹی پھر پیرا نو آگے پہی چمبر دیئے بڑی بار یہ گال سنانا کہ جنہا پکانیاں دے ویچ وہاں بہتی پارکا دیئے چھتی پار جاندے نے اپنی اوقات نہ پھولو اپنا بیک گراؤن نہ پھولو اپنا ماضی نہ پھولو کیسی کال کیس ہاتھی اسی آج کی ہیں میں نا چیچا وطری ٹور گیا پچھلے افتیاز رجی پروگرام دے ہوتے تے بندے ایک نے منو سوال کر دیتا کلگا کمان صاحب انہی چھوڑی جی عمر دے ویچ اللہ نے انہی عزت دے جڑی ہیں میں کہا یار گالے اسے طرح میں کہ عزتان تے دینالہ ربے لیکن اویس کمنا اپنی اوقات نہیں پھولے اپنا ماضی نہیں پھولے اپنا بیک گراؤن نہیں پھولے تے منو انہا پتا ہے کہ جدن میرے اندر بھی تکبر دا گرور دا رتیمہ سا آگیا نا ہوتن اویس کماندی بھی تباہی ہوئی ہے دیں تے راب دیزاد پیڑے وقت تو بچائے منو اجیتہ کا اپنا پرانا وقت یاد ہے میں انہوں نے بابا جی رہا دی بڑی ڈاڈی گالی یاد ہے تے میرا دیل کر دا تو انہوں نے لگیا تو سنا دا جا بابا جی انہوں نے ساڑے دیر اتنا ایک جوڑا رہی دا سی مراسی تے مراسن دا مراسن نے نا ہوتھے گویا شویا چوک چھڑنا کرنا دنگران تھا لے باری شریمار چھڑنے تے مراسی نے پٹھے شٹے لیا انہیں کرنے تھے تارہ شارہ دنگران یا کار شڑنیا کرنے ہیں تے بابا جی انہوں نے کافی دیر تو انہوں نے جانتا تھا تے انہوں نے اپنے بچے انہوں نے بڑا اچھے طریقے پڑھایا لکھایا تے بچہ پڑھتا لہتا لہر ٹور گیا تے کافی دیر تو باتنا جو بچہ پڑھایا ہوتے کو ملازمت جاکرن لگا تے ماں پر انہوں نے آکھن لگا چھڑوں پہنڈتا کھڑا یوں لہر چلی گئی انہوں نے اپنے بالتہ انہوں نے لاور لیا گیا تے یہ جنہوں وہ تھے گئے نا تے کچھ دیر گزری تے انہوں نے خ governmentnsنا آیا کہ مراسی پورا ہو گیا وقت تو دے دانے پورے ہو گینا تے اللہ تے مراسی بھوت ہو گیا انہوں نے ایسی فوت گی تے گے جاک جنازہ جنہوں نے اپڑے تھے جنہوں نے مراسی ہتے کار گئے نا مراسم تے کول程 پیتے کول افسوس کر نواس تے اندھرے جا کسی کوڑ بیٹھے تھے ویکھیا کی کہ حال دے ویچے ایک چھاجتے ایک مانجا سامنے ٹنگیا جب اقلاق ٹنگیا اندھر نا ٹائم پیز اندھرے میں ویکھیا تھے میں نا پوچھیا نہ ہوں جا میں نا واپس جیدوں آئے تھے کافی دیر بعد پھر چکر لگا آب تو مجبور پھر ریا نہ گیا تھے ویکھیا کے چھاجتے مانجا ٹنگیا تھے آب تو مجبور پوچھی لیا کہ بیبے اے حال دے ویچے چھاجتے مانجا ٹنگیا ہے ایک ہی بجائے ایک ہی شاہب ہے تے بے بے آکھا لگی تے نوہن گلام نے بھی ایک گال داس دی جاما کہ ایک ہی چیز ہے اے او چیز ہے کہ تیری بیلی دے ویچے چھاجتے مانجا میں مار دی رہی ہیں پچھانا ہے یہ نا چیز آن دیں کہ ان آکھیں ہونے تھے کہ ان ٹانگ چھڑے آجے توسی تے ان لہورا گئے تو مراد سے آکھا لگی گالے وے کہ جی تو میں وے نہیں ہے کہ باہر آلیاں پاؤڑیاں سیڑیاں تو لے کہ تے اتلیک ٹنکی ممٹی تک ٹائل تے پتھر لگا تے میرے دیل دے ویچے گال لگی تے اندر جا کے پھر چھاجتے مانجا کہ تے آنیا نہیں میں ہوا امروہ سینہ جو دوں گا میں اپنی اوقات نہیں پولی میں اپنا بیک گراؤنڈ نہیں پولی میں اپنا ماضی نہیں پولی کہ میں ہے کیسا میں آج بھی ہوا امروہ سینہ تے اعطئے منو انو انو فرمایے سی جناب ہوئی میں پوری کر دی جانبا کہ بندیوں کھڑ کھلون دے نے پیراں تو جہ دو رزق دا رجاضاندار اکثر پتا جے بندیوں کھڑ کھڑ کھڑون دے نے اپنا بیک گراؤنڈ نہیں پیراں تو جہ دو رزق دا رجاضاندہ ہیں جنہو گال کرنی میں نہیں امدی ہو دی بولی اسے جہ دیکھ جاندہ ہیں تے جنہو پتا ہی کوئی نہیں آرہی آندا انہوں سنگتان دا لڑ جا جاندہ ایک کو چند بنا کے لگے نا موتے گنٹورن دا جا جاندہ